جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے ناظرین کی ہے وہی تو کافر ہیں تم نے کافر کسے سمجھا ہے جو اللہ کی اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں جو اللہ کی اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ناہنجار ہیں فاسق ہیں غدار ہیں باغی ہیں سرکش یہ تین فتویں ہیں مفتی عاظم کے مفتی عاظم کون ہے اللہ قرآن میں یہ لفظ آیا ہے اللہ کے لئے یفتی کو یستفتونت اے نبی آپ سے فتوہ مانگ رہے قلالہ کے بارے میں قل اللہ یفتی کو کہہ دیل یہ اللہ فتوہ دیتا ہے نو تو مفتی عاظم کون ہے یہ سارے دنیا کے مفتی مل کر بھی اگر مفتی بن جائے تو کیا اللہ کے برابر ہوں گے اللہ کا فتوہ یہ ہے جو اللہ کی اتاری و شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے وہی تو ظالم ہے وہی تو مشرک ہے وہی تو فاسد ہے وہی تو سرکش ہے اور یہ تین فتوے ایک رکو میں آئے ہیں سورہ مائدہ کا رکو نمبر ساتھ تو یہ شہادت جو ہے یہ شہادت گئے ان فت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا ٹھیک ہے کہہ دی اب تمہیں معلوم نہیں ہے شہادت گاہ میں آگئے ہیں اور شہادت سے مراد تمہارے قول سے اللہ اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے تمہارے عمل سے اللہ کی اور اس کے دین کی گواہی ملنی چاہیے اور الفرادی انہیں استعمائی سطح پر اللہ کے دین کو قائم کر کے گواہی دو دنیا کے سامنے دیکھو یہ ہے اللہ کا دین آو